اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوٹھپ سمارٹیز ٹراما سیریل مائری سمینہ کی یہ عادت بہت اچھی ہے بے شک اینی بہت ہی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی سمینہ کی بہو ہے اس لئے وہ ہر معاملے میں اینی کو بتاتی ہے ہر مشروع دیتی ہے آج بھی وہ اینی سے آ کر کہنے لگی فاہر سے کہو اپنے کاروبار پر توجہ دے میں نے حبیب کو دوبارہ سے ہائر کر لیا ہے مینجر پوسٹ پر لیکن اگر فاہر سیریس نہ ہوا تو تم جانتی ہونا کہ حبیب سارا ہی کچھ ہتھیا لے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اینی نے بھی سوچ دیا وہ فاہر کو ضرور سمجھے گی اس لئے جب رات کے ٹائم فاہر آتا ہے تو اینی یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اینی اتنے کاموں میں بیزی ہے اپنے بیبی کی ٹینشن بھی لے رہی ہے اور فاہر موبائل میں بیزی ہے تب ہی کہنے لگی فاہر تم نے پڑھائی تو چھوڑ دیو اور کوئی بھی ٹینشن لینے کو تیار ہی نہیں اٹلیس تم اپنے کاروبار پر تو توجہ دو وہاں پر بھی بڑی اممہ ہی سر کھپاتی ہیں دوسری طرف حبیب نے سوچ رکھا ہے کہ یہ جو موقع ملا ہے اس کو کبھی بھی نہیں گوائے گا اس ٹائم وہ سب کچھ ہتھیا لے گا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے روز فیمی یہاں پر آ ہی جاتی ہے جو اسے نئے نئے مشورے دیتی ہے اور حبیب کو اس کے مشورے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن سائکہ آج فیمی سے کہنے لگی کہیں تمہارے روز آنے کی وجہ سمینہ اور فاہر کا بزنس اور کاروبار تو نہیں لیکن یہ فیمی کیا بتائے کہ اسی چکر میں ہی تو وہ روز آتی ہے سائکہ دل کی بری نہیں لیکن پراز نے اس کے ساتھ بہت برا کیا کہ شازیہ سے شادی ہی کر لی اب شازیہ سوتن بن کر بہت جلدی سائکہ کے پاس آنے والی ہے لیکن اس سے پہلے اینی کا پریگننسی میں بہت برا حال ہے کیونکہ گھر کے کامکار ساتھ سٹڈی اور ساتھ پریگننسی کی تکلیفیں اب یہ سب کچھ منیج کرنا چھوٹی بچی کے لیے نہایت ہی تکلیفتہ ہے کچن میں کام کر رہی تھی کہ فوراں سے پہلے اس کی طبیعت حراب ہو جاتی ہے کہ اسے ہسپیٹل دے جایا گیا بہت ہی تکلیف کے عالم میں جو ہسپیٹل پہنچی تے ڈاکٹر نے جاتے ہی کہہ دیا اتنی چھوٹی سی بچی پر آپ نے اتنا ظلم کیا ہے اب اس کو پین سٹارٹ ہو گئی ہے اوپر سے اتنا کام بھی لے رہے ہیں بس اس کے لیے دعا کریں اس کے لیے یہ سیچویشن بہت ہی ذرا کریٹیکل ہے جب آشہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ سنے تو ڈر جاتی ہے اور سمینہ سے کہنے لگے ہم نے چھوٹی بچی پر واقعی ظلم کیا ہے یہ سب کچھ تو میرے مائنڈ میں ہی نہیں تھا لیکن سمینہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اس لیے تو وہ آشہ کو روکتی رہی اتنے میں ڈاکٹر آ جاتی ہے آشہ جلدی سے لپک کر ڈاکٹر کی طرف گئی کیا ہوا میری بچی ٹھیک تو ہے سمینہ اور فاہر بھی اس ٹائم پر ساتھ ہی تھے کہ وہ خوشبری سنانے لگی مبارک ہو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اپنانی بن گئی سمینہ اور آشہ تو بہت ہوش تھی لیکن فاہر بہت شرمندہ تھا کہ اپنے دوستوں کا سامنا کیسے کرے گا آشہ بیٹی لے کر اینی کے پاس گئی اسے اس کی بیٹی کیا چہرہ دکھانے لگی تب ہی اینی اپنی بیٹی کو دیکھ کر آنسو بہانے لگی کہ کتنی بڑی ذمہ داری آگی مجھ پر میں کیا کچھ کروں گی سٹڈی کروں گی اپنا گھر سنبھالوں گی یا پھر اس بچی کی ذمہ داری دیکھوں گی اب اینی آہستہ آہستہ سب کچھ منیج کرنا سیکھ کی جائے گی اپنا گھر بھی دیکھے گی اپنی سٹڈی بھی پھر اپنی بیٹی کی اچھی پروریش بھی کرے گی اور فاہر بھی سب میں اینی کا بھرپور ساتھ دے گا اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی دیکھے گا یہ کپل ایک نہایت ہی سمجھتار اور کامیاب کپل بن جائے گا فرنس آپ کو اینی کے ہاں یہ بچی کی پدائش کیسی لگی ایک دم سے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے یا نہیں ضرور آپ بھی اپنی فیلنگز کا اظہار کمنٹس میں کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پسانے سے دیکھ سکیں اللہ حافظ